چین میں وزیر خارجہ جناب شاہ مد قریشی اور ڈی جی آئی ایس آئی شریک تھے اہم مذاکرت ہوئے دیمانڈز ہیں امریکہ کی پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کیا کیا قبول کر سکتا ہے چین میں وزیر خارجہ جناب شاہ مد قریشی اور ڈی جی آئی ایس آئی شریک تھے اہم مذاکرت ہوئے داس طور پر داسو ڈیم واقعے کے بعد کے حالات کیا ہیں اور اب نئی دیمانڈز کیا ہیں نئی صورت حال کیا ہیں موسیقی ہم جازہ لے گئے اور ان دونوں دوروں کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اس سے پہلے چین میں وزیر خارجہ جناب شاہ مد قریشی اور ڈی جی آئی ایس آئی شریک تھے اہم مذاکرات ہوئے چین نے پاکستان سے کیا کہا اور خاص طور پر داسو ڈیم واقع کے بعد کے حالات کیا ہیں اور اب نئی ڈیمانٹس کیا ہیں نئی صورت حال کیا ہے اس کا جازہ لیں گے اور پروگرام کے اندر ذکر کریں گے آزاد کشمیر الیکشن کا کہ حسب دستور حسب روایت اپوزیشن نے جو حکمران جماعت تھی انتخابی نتائج قبول کرنے سے انکار کیا ہے اور جمعہ کو اسلام آباد میں کٹ کا اعلان کیا ہے کیا حکمت عملی ان کی ہوگی کس طریقے سے معاملت آگے چلیں گے اس پہ کریں گے بعد بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور یہ صاحب مویز یوسف صاحب کا دورہ امریکہ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی اطلاع ہے کہ وہ بھی شاید وہاں پہ جا رہے ہیں لیکن یہ جو اتنا امپورٹنٹ جو امریکہ کے جانب سیڈے دینے کا مطالبہ تھا اور باقی جو پاکستان سے مطالبت کیے جا رہے ہیں کیا اس دورے میں امریکہ یہ مطالبہ دھوڑائے گا یا ہم بقیدہ طور پر نہ کر گیا ہے دیکھیں میں ایک بات دوں آپ کو امریکہ کا ہر جنگ کا امریکہ کا ایک فوکس ہوتا ہے امریکہ کا جو 1945 کے ساتھ جنگ تھا اس کا فوکس رشیہ تھا اور کیمنزم تھا اس لئے آپ خود سوچیں کہ پڑوس نے کیوبا جیسا چھوٹا ملک اس کو بھی اس نے برداشت نہیں کیا پوری کی پوری جو نیچے جو لیٹر امریکہ کے بارہ ملک تھے ایک ہر بومنٹ کو اس نے کچل کے رکھ دیا کہ کسی طور پر بھی رشیہ جائے اس کا اس آپ نے نہیں آنا چاہیے اس کے بعد سوریڈی جنگ جنگ آخری فتح حاصل کی اور پھر اس کا اگلا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا دہشت کرتی اور ٹارگٹ کہا تھا مسلم امہ اور افغانستان اور عراق اس کی بنیادی جو نیوکونز کے تنگ ٹینک کہتے ہیں کہ مسلم امہ کے وہ ملک جو پوٹینشل تھے تھے فر ازرائیل ان کو دباہ کرنا تھا اور وہ گرانٹو دا زیرو ہو چکے ہیں عراق ایک بات یاد رکھیں امریکہ کی پولیسیز اس وقت لوگ کے غلط انیلسز کر رہے ہیں کہ امریکہ کی پولیسیز جو ہیں یہ افغانستان سینٹر بن رہی ہیں نہیں افغانستان نہیں افغانستان سینٹر نے چائنہ سینٹر کر رہی ہیں صحیح نئی پولیسی نئی پولیسی کوئی اور مقصد نہیں ہے گزش تک کم از کم پانچ سال سے وہ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں to contain the China لیک ون ہوا ایک بہت بڑا نام ہے اس شخص نے چائنہ کی موڈرن چائنہ کو ٹھیک کیا ہے اس کو گائیڈ کیا ہے یہاں تک لے کیا ہے پریزیڈن ڈینزیو بینگ بھی اس کا موت کت تھا اور پریزیڈن ڈی بھی اس کا موت کت تھا اس کی ایک کتاب ہے one man's view of the world اس میں سارا چائنہ کرتا ہے اس نے کہا چائنہ اور باقی دنیا میں فرق دیکھو یار کہ چین کے پاس ہی انڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے چین کو کوئی پرواہ نہیں سوچتا بھی نہیں چین کی سرحت کے بارہ کلومیٹر ریڈیس کے دندر امریکہ کے جہاز گھومتے ہیں پھرتے ہیں کوئی اس کو پرواہ نہیں اس طرح کا اگر بارہ کلومیٹر میں چین کا جہاز اگر امریکہ کے چرد ہے اس کا مطلب یہ ہے گھنڈا گھردی جو ہے وہ اس وقت پروچ میں چین نہ کسی کو دشت گھردی میں شریک ہے نہ کو مار رہا ہے نہ کسی کہتا ہے میرا نظام نافذ کرو نہ یہ کہتا ہے جمہوریت لاؤ جا اسلام لاؤ جا فلان کچھ نہیں کر رہا وہ ترقی کرتا چلا ہے اس کے لئے یہ ترقی کرے کسی جگہ کچھ نہیں کرتا افغانستان کی سیچویشن یہ ہے کہ افغانستان میں وہ بنائی طور پر افغانستان انڈیا پاکستان یہ تین ملک اگر ڈسٹرب ہو جائیں تو چین ساری زندگی باہر سے ہی سوچتا کر جانے گا چین جہاں رکا ہوا ہے وہی رک جائے گا بلکہ سے زیادہ بری حالت میں ہو جائے گا چین دست نگر ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے چین جو تھا اتنے سے پروڈکٹ مناتا تھا اس کو بلاکہ سے گزرنے دیتے تھے بسم اللہ جناب آپ جہاں بھی بیچیں اب چین کی فیکٹریاں اگر سارا دن بھرتی جائیں مال کی اور اس کی بندرگاہ سے راستے میں جہاز گزرنے کے لیے نکلے نا تو وہ کیا کرے گا بیروزگاری بھی آئے گی باقی چیزیں بھی آئے گی یہ مسئلہ ہے یہ جو صورتحال ہے اس سے پاکستان کا جو رول ہے اسمان صاحب یہ بڑا کروشل ہوتا چلا آ رہا ہے پاکستان انڈیا کو انہوں نے پہلے سوچا تھا کہ افغانستان کے ساتھ اس کو رسٹرپ کریں افغانستان کو ساتھ دیکھ آئیں لیکن انڈیا کا رول جو ہے اس حد تک کروشل ہو چکا ہوا ہے کہ افغانستان میں انہوں نے جب انکار کیا تھا کہ ہم اپنے فیزیکل ٹروپس نہیں رکھیں گے تو انڈیا سے بھروسہ اٹھ گیا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیچھے ہرجو اب تم چائنا سے لڑنا یہ نہ کرنا آپ کو یاد ہوگا کہ افغان جو قوم ہے یہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے دو سال پہلے ایک ٹارکٹ دیا انہوں نے ٹارکٹ یہ دیا کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو کیا آج جو کیپیبل اف فائٹنگ بھی تالبان تو تاجک اوزبک ٹھیک ہے اور وہاں کے اور حضب آباد ہزارہ یہ سارے اس وقت گورنمنٹ میں تھے اور آج بھی شمالی اتحاد ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تکیبن ڈیڑھ پونے دو سال پہلے جب تالبان کے مذاکرہ چروع ہوئے تھے ایکٹیل چروع ہوئے تھے مذاکرہ تو انہوں نے کہا تھا ہم افغان ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں ہم اپنی زمین کے لیے ماراک ماریں گے یہ وہی آواز ہے جو احمد شاہ مسعود کی آواز ہوتی تھی اور انہوں نے نکام کریں لیکن احمد شاہ مسعود کی آواز میں اور ان کی آواز میں اس بارے تھوڑا سا فرق ہے جو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے دماغ میں آنا چاہیے ہماری اپنی قیادت کی آواز میں آنا چاہیے احمد شاہ مسعود تاجک ملیشیا لے کے نکلا تھا اور تاجک ملیشیا کے ساتھ اس کی ٹریننگ تھی اور ساتھ اس کی دشمنیاں بھی تھی پشتونوں کے ساتھ ساری ہے ان کے پاس ایک فوج ہے جس فوج کو امریکہ نے پانچ ہزار ڈالر پر مند تنخواہ کے پر بھرتی کیا ہوا ہے ان میں تاجک بھی ہیں ان میں ازبک بھی ہیں ان میں فلانا بھی ہیں کوئی ڈیڈیکیشن نہیں آپ دیکھیں پنجابی پتھان کی اگر جنگ شروع ہوگی چار پجابی مارے جائیں گے چار جا کے مار کے بھی آئیں گے جس سلطاف صاحب نے ایکسپلائٹ کیا دو پتھان مارے انہوں نے آکے ان کو مارے جائے احمد شاہ مسعود اور دوستم دونوں اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے تھے ہزارہ کے حضب وعدت اپنے ہزارہ قبیلے کو تین سو سال پرانی جنگ کے طرح ایکسپلائٹ کرتا تھا یہ اسی لیے سرنڈر بھی کرتے جا رہے ہیں خراب بھی ہوتے جا رہے ہیں امریکہ کا پہلا خواب جایا یہاں ٹوٹا امریکہ کا دوسرا خواب جو ہے اس وقت ٹوٹا کہ جب وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے طالبان جو ہیں ابھی تک اپنی جگہ پہ ہوں گے اور ہم ان کو کہیں گے ٹیک ہوئر اچھا اور یہ سے بڑا بڑا رچتر صورتحال ہے ساری معایدہ بھی امریکہ کر گیا طالبان کے ساتھ اور اب پچھلے ہفتے میں اس نے جتنی بمباری کی ہے دوبارہ طالبان پہ یہ کیا ہے اب جس فریق سے معایدہ کر رہے ہو جس انخلاق کر رہے ہو ایسی صورتحال کے اندر یہ پور امن انخلاق یہ ان کا عید کے اوپر جو پیغام ہے نا حبت اللہ خندہ صاحب کا طالبان کے جمعی ہے انہوں نے بڑا کمال پہ اس کا صرف پر ٹائٹل پڑھ دیتا ہوں امریکہ اور اس کے استادیاں نے انخلاق کے بجائے دھوکہ دیا تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دھوکہ دیا امریکہ نے دے دیا ابھی وہ کہہ رہی رہے ہیں کہہ بھی رہے ہیں دیکھیں امریکہ کو بالکل اندازہ نہیں پہلے بھی اندازہ نہیں تھا اب بھی اندازہ نہیں ہے امریکہ سمجھتا تھا آج اس میں نوار کر رکھنا چاہتے ہیں پہلے جو سمجھتا تھا کہ ہم نے جو اپنے ٹروپس آن فٹ لے کے آئے ہیں شاید جس قویہ تھا ہماری ناکامی ہے آپ کو بتا ہے ٹرمپ نے ایک فگرہ بولا تھا کہ اگر میں چاہتا تھا پورا افغانستان جو کارپٹ کی طرح بومنگ کرتا تھا ایسا ہوتا نہیں ہوتا ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں ہم سارے نون نیوکلی ہم پینک پیتے ہیں تو افغانستان کے بیس پرسنس زیادہ چیزوں کو نقصانے پہ جاتے ہیں آپ پہاڑ نہیں ختم کر سکتے صحیح بات ناومکنات میں سے صورتحار جو بلٹ اپ ہو رہی ہے وہاں پر افغانستان پاکستان جو ہے نا اس کا جب پولیسی میکر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اکل اور سوچ اور سمجھ دیں میں صحیح کہہ رہا ہم اسے بہت ٹرکی گرونڈ کے پر کھیر رہے ہیں ہمارے یار بہت ہیں ہمارا دوست کوئی نہیں ہے ہمارا اردگان صاحب بھی یار ہے وہ ہم کو کہتا ہے ادھر سے وہ جو غالب کا اکشیر ہے کہ ایمہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ میں رکھ پیچھے ہے ابھی اس وقت انہوں نے عمران خان صاحب چلے گئے اصدقستان اور تاجکستان اب تاجکستان اصدقستان میں دو ملک جو تھے اکٹھے ہو گئے تھے کیونکہ تالبان اور وہ تھے روس اور امریکہ روس اس لئے اکٹھا ہوا کہ اگر تالبان جیسی گورنمنٹ آئی تو میرے اندر جو اسلامی مومنٹس ہیں وہ بلٹ اپ ہونے شروع ہو جائیں گی تو مسئلہ ہو جائے گا تو اس لئے تالبان کو ہم کچھ نہیں کہتے اور جو تالبان جا کے مذاکرات کر کے آئے تھے روس کے ساتھ جو یقین دہانیاں ہوئیں بات چیت ہوئیں اس کو کوئی اثر نہیں ہو نہیں اثر وہ ٹھیک تھا بلکل ٹھیک تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے وہ کہتے ہیں انہوں نے زمین استعمال نہ ہونے دیں القادہ وہاں چھوپی ہوئی ہے انہوں القادہ کو کچھ کیا القادہ کہاں جائے گی